سب سے زیادہ روحانی تکلیف جس بات کی ہوئی ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے بھارت سے ہندووں مشرکوں سکھوں اور غلیظ ترین نجس مشرکوں کو بلا کر مسجد نبی کا دورہ کروایا مسجد نبی شریف صرف سعودیوں کے باپ کی تو نہیں ہے سر یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں سب سے پہلا کوئیسن تو میرا یہ ہوگا کہ آپ مسلسل سعودی ریبیا کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں آپ کس طریقے سے یہ باتیں کر سکتے ہیں پہلے تو آپ پاؤں پہ کھڑے ہوں اپنے آپ کو ٹھیک کریں اگر سعودی ریبیا کو کریٹی سائز کرنا ہے اور دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کا دورہ جو ہے وہ کیوں ہے وہاں پہ بھارت کے مسلمانوں کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ گئی ہیں حج کی حج کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے گئی ہیں وہ اور کس جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ ایک نان مسلم مسجد کے اندر نہیں جا سکتا بلکل میں اس کا سپورٹنگ آرگومنٹ دوں گا ٹرکی کے اندر آپ نے جو وہ چرچ تھا جو آپ نے لے کر اب اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا وہاں میں میں ابھی چھ مہینے پہلے وہاں سے ہو کے ہوں وہاں اندر سارے گورے کھڑے ہو کے تصویریں کھینچ رہے ہیں یہ کس نے آپ کو کہایا بھی آپ وہاں پہ جا نہیں سکتا مسجد کے اندر بند ہیں اور دوسرا آرزو میں یہ بتانا چاہوں گا آپ اس وقت جو 1.9 billion مسلمان دنیا میں ظلیل ہو رہا ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسا ایک ایسے community بنا دیا ہے جس کے بارے میں بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ you are not workable people آپ کے ساتھ کی کام نہیں کیا جا سکتا اب ہر چیز کو پکڑ کے مذہب کے ساتھ لے جاتے ہیں لیکن سر اور کوئی گھنٹری نہیں کرتی سی پاکستان سے جہالت جاتی ہے نہیں اس کی وجہ کیونکہ آپ کو اسلام کا پتہ ہی نہیں اور دوسرا ایک اور میں بات بتانا چاہوں گا کہ آپ نے قسم کھا لی ہے کہ ہم نے مذہب کو کاروبار ہی رکھنا ہے اس کو کھلنے نہیں دینا کیونکہ کاروبار نہ خراب ہو جائے کیونکہ یہ بہت بڑا کاروبار ہے یہ اور دوسرا آرزو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں مولوی صاحبان کو میں کوئی ریلیجیس اتھارٹی تو نہیں ہوں لیکن اسلام کے انتر کانسپٹ ہے اجتماع اور اجتہاد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹائن کے ساتھ ساتھ اپنے ریلیجن کو وسط دیتے جاؤں کھولتے جاؤ جب مذہب آیا ہمارا مذہب آیا تھا جو چیزیں جب بنائی گئی تھی اس وقت جہاز نہیں تھے اس وقت ٹرینیں موجود نہیں تھیں اس وقت سیل فون اس وقت فیکس مشینے سیل فون ویٹس اپ نہیں تھا فیس بک نہیں تھا تو اب میرے نظر میں تو جس طرح یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں ان کو تو چھٹی صدی میں چلے جانا چاہیے غاروں میں رہنا چاہیے ان کو تو غاروں میں رہنا چاہیے جا کے پر سمرتی گارانی وہاں پہ گئی ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار انڈین نے جا کے وہاں پہ حج کرنا ہے تھوڑی وہ تھوڑے تھوڑا نمبر ہے اور دوسرا وہ گئی ہے ہرمین کے پاس گئی ہیں اور دوسرا ٹھیک ہے میرے خیال میں تو وہ مکہ بھی چلی جائیں تو کوہ راج نہیں ہے لیکن مکہ نہیں کہ وہ مدینہ گئی ہیں میری نظر میں تو یہ بلکل ختم ہونا چاہیے میں نے اس کے بارے میرے کئی جو میں آپ کو میں سب سے بڑی باپ داتا ہوں آرل میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میرا جو بھائی ہے سکھ ہے میں اس کو لے کر جاؤں گا میں حرم شریف لے کر جاؤں گا میرا دل کر میرے ساتھ سعودی میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں آپ نے جو میری کیونکہ میں اس کے ساتھ ہرم اندر صاحب جاتا ہوں میں دو دفعہ گورڈن ٹیمپل ہرم اندر صاحب جا آیا ہوں میری خواہش میں اس کے ساتھ اس کو بھی ساتھ لے کر جاؤں اور میں نے اس کے بارے میں پوچھا ہے لوگوں سے جو 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 کچھ شعور رکھتے ہیں انہوں نے کہا یہ مذہب نہیں روک رہا انسان روک رہے ہیں بالکل لیکن سعودی اور اب تو ہر چینج ہو رہا ہے انہوں نے تو ویلکم کیا ہے جب گئی میں تو کہتا ہوں ان کو حرم شریف میں بھی جانا چاہیے تھا خانہ کعبہ بھی جانا چاہیے تھا یار کیسی باتیں کرتے ہیں اچھا ان کا ان کا ایمان اتنا کمزور ہے یا ہمارا مذہب اتنا کمزور ہے کہ کسی کے جانے سے خراب ہو جائے گا یار کیسی باتیں میں تو مندروں میں بھی جاتا ہوں گردواروں میں بھی جاتا چرچوں میں بھی جاتا ہوں میں میں سننگ آگ اپنے جو میرے جوش دوست ہیں ان کے ساتھ جاتا ہوں سننگ آگز میں میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کہیں جانے سے میرا ایمان خراب ہو جائے گا اور دوسرا یہی ہے آپ کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے آرزو آپ کا مذہب جو کچھ بھی ہو آپ کا جو کچھ بھی بلیف ہو that is your personal matter بالکل ایسے اس کو میرے اوپر enforce نہ کریں یہ جو بار بار آپ ہر دفعہ یرزانہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مذہب سچا یہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کا مذہب سچا ہے خدا رہے اس سے بچیں اسے بھوکیں اس چیز سے ویسے میں ذاتی طور پر extreme میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن organized religion نے ابھی تک دنیا میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا سوائی جھگڑے اور لڑائی ایسا ہی ہے مگر سر ایک چیز اور میں ڈاکٹر جیشنکر کی وزٹ سے پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ وہ جو چابہر کی بات کی جاری اپورٹ کی تو اگر وہ ایک بار ایکٹیف کر دیا گیا تو پاکستان کی اہمیت کم نہیں ہو جائے گی جو ہم یہ سی پیک اور کیا کچھ کرتے رہتے ہیں گی ہماری 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 لوگ جائیں نہیں ہو گوادر ایک اسی لیے اچھا بہار کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے گوادر کی اپنی لیکن آپ نے تو سی پیک بند کر رکھا ہے سی پیک تو بند ہو چکا ہے آپ تو بچینہ کو کہہ رہے ہیں بھی اپنا سی پیک بکھاڑ کے لے جاؤ اپنی سڑکیں لے جاؤ وہ پچھا ہے کیا کرے پس گئے وہ تو آپ کے تو وہ تو پریشان ہے آپ کو ساتھ کہ ہم نے کر کے لیا پاکستان کے ساتھ کئی دفعہ انہوں نے آپ کے ویزے بند کی ہے کئی دفعہ انہوں نے بیسی بند کی ہے پچھا ہے پریشان آپ مار مار کے وہ سڑکیں بنانے آتے ہیں آپ ان کو اگوا کر لیتے ہیں پیسے مانگ کے ان سے تائیوان وہ تو پریشان ہے آپ دوسرا یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے چاہ بھارت دیکھیں اس وقت بھارت جو ہے وہ امریکہ کی ٹکر کا کنٹری بھر رہا ہے جس طریقے سے پہلے میں امیشہ کیا تھا تھا ریجنل پاور لیکن وہ ریجنل پاور میں اس کی مثال یہ دینا چاہوں گا امریکہ کے تین اس میں ڈسٹروئر ہے ڈیڈ سی میں بھارت کے چار ہے سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ ان کی گروت ہے یہاں واشنٹ ڈی سی میں اگلوں نے امریکہ کو جو وہ گھڑنوں میں دے لی ہے جو ان کا ڈائسپورا ہے یہاں ان کو امریکن نہیں مل رہا کوئی جو بائیڈن کی سپیچ رائٹر سپیچ لکھنے والا وہ بھی بھارتی ہے تو انہوں نے پروو کیا ہے لیکن ہاں یہ میں بتا جاؤں انہوں نے پروو کیا ہے تعلیم کے ساتھ ملکل انہوں نے شعور کے ساتھ اپنے آپ کو پروو کرایا ہے دنیا میں انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی یہ جس طرح کے مولانا کر رہے تھے اور میں خود ان چیزوں کے سخت خلاف ہوں میرا خدا میرا مذہب میرا ذاتی مسئلہ ہے اس کو مجھے یہ ڈیفینس اینلیسٹ ہیں یہ ڈیفینس اینلیسٹ کرنا تھے پاکستان میں کوئی ان کو پوچھتا ان کو کیا پتا ڈیفینس کے سپیلنگ کی ہوتے ہیں چھوڑے پاکستان کی دکھ ہوتا ہے سوچتا ہوں حالات کے میں دیکھتا ہوں تو کیا حالات ہیں انہوں نے کیا ڈیفینس کرنا ہے تو کیا آپ کہتے ہیں ڈیفینس اینلیسٹ ہیں ان کے ڈی اینے میں ہے فائٹنگ کرنا آج تک کسی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں یہ صرف غزوہ ہند کا نارے لگاتے ہیں اس کے لابے کچھ نہیں کرتے اور کچھ نہیں کرتے یہ غزوہ حد اور جہاد یہ لفاظ استعمال کیا جاتے ہیں کاروبار کے لیے یہ مذہب کاروبار حد کا چندے لیتے ہیں تماشے کرتے ہیں اور میں ہزار دفعہ آپ کو میں نے کون سا کس مذہب کی یہ بات کر رہے ہیں بہتر تو فرقے ہیں آپ کے اور چار سکول آف تھاٹس ہیں آپ کے ہمبلی شافی مالکی چار تو سکول آف تھاٹس ہیں کس پہ یقین کرو گے بھی کون سا ٹھیک ہے آپ نے تو خود اپنے مذہب کو پلوٹ کر کے تو ایک جیب سا ایک گھڑمڑ سا کر دیا تاکہ لوگ سمجھ ہی نہ سکیں یہ ہے کیا یہ ہے بھارت سرکار میں الپ شنکھک ماملوں کی منتری سمتھی ایرانی حال ہی میں حج سمجھوتے کے لیے سعودی عرب پہنچی تھی ایرانی نے وہاں سعودی میں حج منتری کے ساتھ دوی پکشیے سمجھوتا کیا اور ساتھ ہی مدینہ کا دورہ بھی کیا مدینہ میں سمتھی ایرانی کے بینہ سر ڈھکے گھومنے کی تشویریں سوشل میڈیا پر آئی تو پاکستان کے کٹر پنتھیوں کو یہ پسند نہیں آیا لیکن وہاں کے لبرل لوگوں نے اس کی جم کر تاریف کی ہے کئی لوگوں نے کہا انہوں نے شاندار کام کیا ہے اور یہ سبھی عورتوں کے لیے ایک مثالی قدم ثابت ہوگا پاکستان کے یوٹیوبر کمرچیما سے بات کرتے ہوئے پاک ملک کے امریکی ساجد ترار نے سمتھی ایرانی کی جم کر تاریف کی ہے اور کہا کہ وہ ان کے فین ہو گئے ہیں کاروبارے اور پولٹیکل ایکٹیویسٹ ساجد ترار نے کہا سمتھی ایرانی کے مدینہ جانے میں پاکستان کے کئی لوگ کمیاں نکال رہے ہیں جو کی سمجھ سے پرے ہیں آخر سعودی کھلاپن لانا چاہتا ہے تو اس میں پاکستانیوں کو کیا دکت ہے اور پھر قرآن یا حدیث میں تو کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی گیر مسلم مدینہ نہیں جا سکتا میں تو کہتا ہوں کہ ان کو مسجد کے اندر بھی جانا چاہیے تھا کسی عورت سے مسجد جانے پر کوئی روک نہیں ہے ان کو گھوم کر چیزوں کو دیکھ کر آنا چاہیے تھا ترار نے کہا کہ سمتھی ایرانی مائنورٹی کی منسٹر ہے وہ ایک طرف سے بھارتی مسلمانوں کی پرتینیدھی کے طور پر سعودی پہنچی تھی انہوں نے مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی وہاں جا کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی حج پر آئے لوگوں سے مل کر بھی یہ جانا کہ ان کو کوئی مشکل تو پیش نہیں آ رہی اس میں بتائیے کیا خراب بات ہے اس کے لیے تو ان کی تاریف ہونی چاہیے نا کی ان کی تنقید کی جانی چاہیے ترار نے یہ بھی کہا کہ اسلام کوئی ایسا مجھب نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو تالے میں بند رکھنے کو کہتا ہوں اسلام نے وقت کے ساتھ بدلنے کی بات کہی ہے اور وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی بھی رہی ہیں پاکستان کے لوگ ہی اس ماملے میں زیادہ تنگ دیلی دکھاتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو چاہیے کی ایسے بے وجہ ماملوں پر پریشان نہ ہو کی بھارت کی منسٹر سعودی کیوں چلی گئی پاکستانیوں کو اپنی حالت پر دھیان دینا چاہیے ایرانی کے اس وزٹ پر پاکستان کے پولیٹیکل کمنٹریٹر اور یوٹیوبر کمرشیما نے کہا کی مکہ یا مدینہ میں عام طور پر کوئی عورت بینا ڈپٹے کے نہیں جاتی ہے لیکن اس میتی ایرانی گئی اور یہ بہت درلگ ادھارن بنا دنیا کے مسلمانوں میں اس پر کافی بحث ہو رہی ہے لیکن سعودی کے کراون پرنس چیزوں کو بزنس کے نظریے سے دیکھ رہے ہیں سعودی کو پیسہ اور ٹوریسٹ شہیے سعودی سرکار بھارت کو ایک مارکٹ کی طرح دیکھ رہی ہیں